اسلامی یونیورسٹی اور دعویہ اکیڈمی اور اسلامی تحقیقات ادارہ اور جتنے بھی آپ کی شوقیں ہیں اور جامد و رشید یہ مل کے بہت بڑے بڑے بہرانوں سے اس امت کو اس پاکستان کو نکالنے کی صلائیت رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری آپس میں اجتماعیت ہو ہمانگی ہو اور ایک نظم قائم ہو کام کرنے کے لئے کوئی بھی ہم فکرین رشت قائم کریں تو ان چار چیزوں پر ہمیں دھیان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے اور جو نبوت ہے یہ کامل ہے مکمل ہے قیامت تک اور اس کی جو کمال ہے اس کا اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں میں جتنے انبیاء علیہ السلام بھی آئے ان کے پاس دعوت اراللہ ہی کا ایک حصہ تھا ان کی نبوت کا مطلب یہی تھا اور ریاستی نظم اور اجتماعی نظم وہ ان کے ذمہ یا تو بالکل نہیں تھا یا عارضی طور پر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں شانیں عطا فرمائی پہلے انبیاء علیہ السلام جو آخرت بنانے کے لیے لوگوں کی امانیت اپائٹ ٹھیک کرنے کے لیے یا معاشرے کی اصلاح کے لیے آتے تھے وہ بھی آپ کو دیا گیا اور ریاستی نظم بھی آپ کو دیا گیا وہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دو حصے ہو گئے ایک شان دعوت اراللہ جو دعوی اکیٹمی کی ذمہ داری ہے اور اس سے متعلق جتنی بھی ہیں علوم ہے بھائی پڑھنا پڑھانا لوگوں تک پہنچانا اور دوسری اس کی تنفیذ ہے آسمانی دین کو نافذ کرنا معاشرے میں نافذ کرنا اس کے لیے ریاست اور ریاستی قوت استعمائی نظم وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئے اس لیے آپ بے ایک وقت نبی بھی تھے دعی بھی تھے اور سلطان بھی تھے لیکن ایک حکمت اور مسلحت کی وجہ سے سلطنت کی شان کو مغلوب رکھا گیا تاکہ لوگ سلطنت کے پیسے نہ پڑھیں جہدی شریف میں آتا ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ملکن ملکن نبیین آپ بننا چاہتے ہیں یا عبدن رسولن بننا چاہتے ہیں یعنی ملکن رسول کیا آپ بادشاہ بھی ہوں رسولیوں یہ آپ چاہتے ہیں یا آپ عبدیوں رسولیوں یہ چاہتے ہیں وَأَشَارَ إِلَهِ أَنْ تَوَازَعْ حضرت جبریل امین نے اشارہ بھی کر دیا کہ توازہ والی بات کرنا تو آپ نے فرمایا کہ میں عبدن رسولہ اس کو اختیار لکھنا لیکن کام آپ سارے وہی کر رہے تھے جو بھی ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے ریاست کا اس میں عدالت بھی تھی اس میں انصاف بھی تھا اس میں معاشرت بھی تھی اس میں جہاد بھی تھا اس میں معادت بھی تھے اس میں امن بھی تھا سفارتکاری بھی تھی اور مسلمانوں کے لئے دین و دنیا دونوں کا انتظام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب تک یہ دونوں شانیں امت میں اکھٹی رہی تب تک امت میں خیر رہی جب یہ دونوں شانیں الگ الگ ہو گئیں حکومت اور ریاست ایک ہاتھ میں چلی گئی اور جو نبوت کی دوسری شان تھی وہ دوسرے ہاتھوں میں چلی گئی تو پہلا امت میں جو بڑی خرابی آئی یہ وہاں سے آئی حدیث شریف میں آتا ہے اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹے گی جب بھی کڑی کوئی ٹوٹے گی لوگ ساتھ والی کو پگڑ لیں گے وہ ٹوٹے گی بھی ساتھ والی کو اسی طریقے سے اسلام کمدور ہوتا جائے گی اولہن الحکم سب سے پہلے اجتماعی نظم ریاستی نظم وہ ٹوٹے گا مسلمانوں کو جو اللہ نے حکم الہی حکومت الہیہ یہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا مکلف فرمایا تھا جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راشدین نے رکھی سب سے پہلے اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی وآخرہن الصلاح سب سے آخر میں مسلمانوں کے پاس سے نماز جائے گی سب سے پہلے اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی